احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومے ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومے ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصید آیتیں تدہیر نے پڑے جس کے قصید آیتیں تدہیر نے پڑے ایسا بنایا رب نے گرانہ حسین کا چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا شمک و غرب میں چرچہ ہے اس کے پیار کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا حبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ حبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہو وعمہ نوالہو وعتمہ برہانہو وعظہ مشانہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنہاو اور حضور سنور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامین بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے مقدس لمحات میں سالم کی سرزمین پر آج ہم سب کو حسزی مششان شہادتِ سیدنا امام حسین شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام علماء و مشایخ اور کارکنان کی اس کعوش کو اپنے دربار میں قبول فرما ہے سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کے پنجاب کے اگزیکٹیو کانسل کے رکن مجاہد اسلام حضرت صحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب اور سوشی باصفہ حضرت مولانا محمد مشتاق آمن صاحب میعنہ گندر سے حضرت مولانا محمد حسنات آمن صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر چودری محمد اکبر آرائی صاحب اور سبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر محمد نصر وڑائش صاحب اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد طیب صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارائیم مولانا محمد مطیع اللہ جشتی صاحب مولانا محمد سرفراز حامدی صاحب حضرت مولانا محمد اکبان سیفی صاحب بالخصوص ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالم یونٹ کے جتنے بھی عود داران ہیں کارپنان ہیں میں ان کو حدیع تبریک پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے جلسے کے انعقاد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے کارپنان نے جو دلیری استقامت دکھائی ہے اور یہاں کے عوام اہل سنت نے اسی کو ہی حسینیت کہا جاتا ہے اور سالم والوں نے سالم انہیں کا حق ادا کر دیا ہے کہ یہ آدھے نہیں یہ سالم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا جا کر کربلا میں ثابت قدمی اختیار کر کے یزید پرید سے ٹکرا کے قیامت تک حق پرستوں کو ایک تحریک دی ہے جس کو حسینیت کہا جاتا ہے اور حسینیت کی براست رب زلجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے حسینیت میں بڑے دو پلیٹ فارم ہیں ایک عقائد و نظریات کے لحاظ سے اور دوسرا معمولات و عبادات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کی وراست کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دکھا سکتے ہیں اور عصر حاضر میں یزیدیت کے خلاف ذمہ داری نبانے کا بوجھ بھی ہمارے کندوں پر ہے کیونکہ یزیدیت کے اتحادی تو یزیدیت کے کچھ نہیں کہہ سکتے حسینیت کی وراست والے ہی یزیدیت کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات حسینیت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کامیابی اور کامرانی کے لیے جو نظریات عطا کیے ان نظریات کا نام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت رکھا اور اس میں گواہ کون ہیں گواہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو ہیں یہ میرے پاس الکامل کی تیسری جلد ہے اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی کربلا والی تقریر لکھی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو جہاں دیگر ہزار ہا خوبیاں رکھتے تھے وہاں آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ نے سال ہا سال مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھائی ماشاءاللہ یہاں تک کہ صحابہ میں اس بات کا چرچہ تھا کہ جب دوسرے شہروں سے لوگ مدینہ منورہ آتے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی نشانی یہ بیان کی جاتی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں جس حلقے کے اندر پڑھنے والے یوں عدب سے بیٹھے ہوں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے تو سمجھنا وہ کلاس امام حسین کی کلاس تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے کربلا کے میدان میں حدیث کے حوالے سے اپنی گفتگو کی اور جیسے کردار یزید کو شکست دے کر قیامت تک کے لیے نفرت کا حوالہ بنانا اور یزیدیت کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کا بہت بڑا کردار ہے ایسی آپ کا وہاں کا یہ خطبہ بھی حق باطل میں امتیاز کے لحاظ سے بہت بڑا خطبہ ہے الکامل جو دار القتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے بہروت کی اس کی تیسری جلد میں چار سو انی صفے پر یہ خطبہ ہے اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَوَا لَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلُمْ مُسْتَفِی کیا تمہارے پاس وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ حسین رضی اللہ تعالی عنہو بالواسطہ حدیث روایت کرتے حدیث تو پھر بھی حدیث ہے یعنی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی اور ان سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو سن کے بیان کرتے پھر بھی بات قطعی اور یقینی تھی لیکن یہاں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نانا جی سے میں نے خود یہ سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کر کے دونوں بھائیوں کو سرکار نے یہ گفتگو فرمائی تھی یہ گفتگو امانت تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس اور انہوں نے پھر یہ آگے حدیث پہنچائی کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرہ دعائیں اہل سنہ مہان اللہ کیا ہے حسن حسین نارہ رسال اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھی تھنڈک ہو تو یہ حدیث شریف جس کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو حوالہ دے کر تقریر میں بتا رہے تھے اور اس لیے کہ حسینیوں تک قیامت تک یہ بات پہنچے اور یہ سند کی برکت ہے کہ جو کبھی کربلا کے میدان میں آواز گونجی فرمان رسول علیہ السلام کی روایت کے لحاظ سے اللہ کا فضل ہے وہی الفاظ سالم کے جلسہ میں بیان کیے جا رہے ہیں انتما سیدہ شباب اہل الجنہ کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تمہارے غلام کون ہیں تمہارے خادم کون ہیں تمہارے مشن پر کون ہیں تمہاری محبت کا ورثہ کنے ملے گا حسینی کون ہوں گے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ کہ تم دونوں اہلِ سُنَّة کی آنکھوں کی تھنڈک ہو دعویٰ اپنے طور پر تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی دھڑا بھی کہ ہم محب ہیں ہم عقیدت من ہیں لیکن فیصلہ تو محبوبوں کا ہے کہ وہ کس کو اپنا محب قرار دیتے ہیں اور وہ کس کو اپنی محبت کا سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں تو رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے یہ سرٹیفیکیٹ حب اہلِ بیت کا اہلِ سنت و جماعت کو عطا کیا گیا ہے آج حسینیت کے تعرف میں یہ حدیث پیش کرتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اگر یہ لقب ہمیں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے ملا ہوتا تو پھر بھی ہم فقر سے بیان کرتے حضرت پیر سیان سے ملا ہوتا تو پھر بھی فقر سے بیان کرتے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ملا ہوتا تو مزید فقر سے بیان کرتے داتا صاحب سے ملا ہوتا مزید فقر سے بیان کرتے یہ لقب تو نبیوں کے سلطان نے عطا فرمایا ہے یعنی اہلِ سنت یہ مفتی کے فتوے سے نہیں یہ زبانِ رسالت سے حق پرستوں کو نام ملا زبانِ رسالت سے اور گواہ کون ہیں اتنا بڑا اور کون ہوگا امامِ حسین رضی اللہ عنہ اور امامِ حسن رضی اللہ عنہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتِ آلِ بیعت کا سرٹیفیکیٹ کسے دیا اہلِ سنت کو کسے دیا سارے وہ لوگ کسے دیا اور یہ لفظ جو حدیث کے ہیں قررہ کا معنی ہے تھنڈک این کا معنی ہے آنکھ اہلِ سنت کا معنی ہے سنی قررہ تو عین اہلِ سنت یہ لفظ سارے یاد کرو میرے ساتھ مل کے پڑو قررہ تو عین اہلِ سنت قررہ تو عین اہلِ سنت کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اہلِ سنت کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں اتنا بڑا شرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کو دیا ہو کسی جماعت کو دیا ہو کسی مسلک کو دیا ہو تو انہیں پھر دونوں چیزوں کا اظہار کرنا چاہیے ایک کیا ہے؟ اپنے اہلِ سنت ہونے کا اور دوسرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سنی ہونے کا معنی محبی اہلِ بیت ہونا ہے سنی ہونے کا مطلب محبی اہلِ بیت ہونا ہے تو نبی اکرم نورِ مدسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جو فرمایا پتا تھا کہ انہیں پہنچے گی بعد تو ہر جگہ پہنچ جائے گی تو حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تقریر کی اس تقریر کے اندر اپنے ساتھ تعلق والوں کا نام جو کربلا میں حسینیت کا نام یعنی حسینیت والوں کا تعرف جو انہوں نے بیان کیا وہ تعرف ہے اہلِ سنت وَقُرَّةُ هَيْنِ اَهْلِ سنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ ربِ ذُل جلال نے حسنین کریمین کا پیار اہلِ سنت کو عطا فرمایا ہے اب پیار کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے مشن سے پیار ان کی عقیدے سے پیار ان کے نظریے سے پیار ان کی ہر ہر عدا سے پیار تو اس سلسلہ میں حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی تقاریر دیکھیں اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی روایات دیکھیں احادیث دون سے مروی ہیں تو دونوں سے ہی اس کی صداقت اہلِ سنت و جماعت کی شکل میں نظر آتی ہے کوئی فرقہ چاروں محبتوں سے خالی ہے کسی کو اللہ کی محبت مجسر ہے تو اللہ کے رسول اللہ السلام کی نہیں کسی کو آل کی محبت کا دعوی ہے تو اصحاب کی نہیں کسی کو اصحاب کی محبت کا دعوی ہے تو آل کی محبت نہیں جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کی صداقت کے لیے یہ مسخہ عطا کیا جو حدیث صریف میں سندے صحیح سے موجود ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ سے پیار کرو کیوں کہ وہ تمہیں کھلاتا پیلاتا ہے یہ پہلا پیار ہے اب اپنے سینے چیک کرتے جانا فرما مجھ سے بھی پیار کرو صرف اللہ سے پیار نہیں مجھ سے بھی کرو کس لیے کہ رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے پھر یہاں تک ہی نہیں احبو احل بیت ہی میرے احل بیت سے بھی پیار کرو کس لیے لہبی فرما وہ میرے احل بیت ہیں مجھ سے اس لیے کرو میں رب کا حبیب ہوں اور میری آنس اس لیے کرو وہ رب کے حبیب کی آل ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتا خیزوہم غرادم من بادی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا فمن احبہم فابی حبی احبہم فرما جس نے صحابہ سے پیار کرنا ہے وہ میری وجہ سے کرنا ہے کہ وہ میرے صحابہ ہیں وہ میرے صحابہ ہیں فمن افغادہم فابی بوغدی افغادہم جس نے ان سے بوجھ رکھا ان سے نہیں رکھا مجھ سے رکھا اب یہ سرکار کے لفظ سن کر تم اپنے سینوں کی طرف دھیان دو میں کہتا ہوں سنی اگرچہ عالم نہ بھی ہو سنی عقیدہ کی برکت یہ ہے کہ یہ محبت ماؤں نے دودھ میں ہی پلا دی ہے اگر وہ سنی ہے اگرچہ اسے اس عدیس کا پتہ آج چلا ہو میں کہتا ہوں ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے کہ اس سنی کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر بھی تھاکھے مار رہا ہے اس کے رسول اللہ السلام کا سمندر بھی موجزن ہے جب اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کی بات آتی ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ و تلعنم کا چرچہ ہوتا ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ نور مرستا ہے لہٰذا اس چودمی سنی میں اگر پلرز آف لف ان اسلام کے مطابق تم حسینیت کا تعرف چاہو تو خدا کی قسم حسینیت کا مسکن سوائے سنی کے سینے کے کہیں نظر نہیں آتا وہ ساری محبتیں جو حسینیت کی تبلیغ کا حصہ ہیں اگر اکٹھی پائی جاتی ہیں تو اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 تاج دارے ختمی نبور تاجدارِ صد میں نبو ہوا آہلِ سنت آہلِ جنت اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو ہمارا نام ہمیں ملا اس میں چند ضروری باتیں آج کے پیغام میں بڑی لازم ہے کچھ لوگ آہلِ سنت یا لفظِ سنی چھپاتے ہیں رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہوں فیکٹری میں ہوں سڑک پر ہوں یہ وجہ ہے کمزوری کی نام جب سرکار نے دیا ہے اور نام جب صداقت کا اعلان ہے تو پھر جھجک کس چیز کی ہے تو حسینیت کی خاتب اگر روزانہ کم از کم دن میں دس مرتبہ تم اپنے سنی ہونے کا اعلان کرو تو کیڑے مکوڑے تو اپنے موت خود ہی مر جائیں گے کوئی وہ ہے جنہیں پانچ سال ہوئے ہیں اپنا نام ریجسٹرڈ کروائے ہوئے اہلِ سنت والجماعت اور ہم وہ ہیں جنہیں چودہ صدیان بزر گئی ہیں اور سرکار نے تو فیصلے سارے کر دیئے یہ نہیں کہ جب کسی کا چاہے تو کسی دفستر سے اپنا نام منظور کروالے اور کہے میں ہوں سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ حبی اہلِ بیت کس کے پاس ہے اور پتا تھا کہ جب یہ اہلِ سنت نے کلیر ہو جانا ہے تو پھر کسی نے جن کے دامن پر اتنے داغ ہوں گے وہ چاہیں گے کہ سفید چادر ہم اوپر لے لیں تاکہ سارے داغ چھپ جائیں تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر ڈاکو میٹ صاحب اہلِ سنت بھی بیان کیے کہ سنی ہونے کی شرطیں بھی ہیں ہر کوئی سنی نہیں ہو سکتا قُرَّتُ عَيْنِ اَحْلِ سُنَّة فرمایا بنجر سینوں کو سنی نہیں کہا جاتا اور بوگزی اہلِ بیت سے پھر ہوئے سینوں کو سنی نہیں کہا جاتا سنی اس سینے کو کہا جاتا ہے جس کو چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکاو آدھے پہ حسین لکاو تب اس کو اہلِ سنت کہا جائے گا تو اس بنیاد پر اپنے اس تعرف کو اس لیے بھی اس میں لذت محسوس کرو کہ اگر تم یہ بتانا چاہو کسی کو کہ میں محبی اہلِ بیت ہوں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ ان لفظوں میں کہو میں محبی اہلِ بیت ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ کہو میں اہلِ سنت ہوں یعنی محبی اہلِ بیت اور اہلِ سنت حدیث کے لفظوں کے مطابق ان کا مطلب ایک ہوا اور اس بنیاد پر نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈائٹل سے یہ پتا چلا آپ نے جو دیا کہ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی لفظ اہلِ سنت کی ہے یہ فرقہ ورانہ لفظ نہیں ہے یہ سرکار کا دیا ہوا لقب ہے حق پرستوں کے لیے یہ سرکار کی دربار سے منظور سنا ہے یہ انگریز کا دربار سے کسی کا لقب منظور ہوا ہوا نہیں یہ سرکار کا دربار سے صدیوں پہلے حق پرستوں کے لیے منظور ہوا تھا اس واسطے ہماری ویقت وقت دو پہچانے ہیں ایک پہچان اسلام سے ہے دوسری پہچان اہلِ سنت سے ہے ہندوں، سکھوں، یہود، نسارہ پارسیوں، مجسیوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے گسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہلِ سنت ہے اس بنیاد پر اپنے اس نام کے ساتھ زندہ رہو اور اس کا اظہار کرو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اب اوروں کے پاس تو یہ تاریخ ہے نہیں اوروں کے پاس یہ سند ہے نہیں اوروں کے پاس چودہ صدیوں کی یہ صداقت ہے نہیں اور وہ پھر بھی جھوٹے پراپوگنڈے کے ذریعے سے اپنی تشہیر کرتے ہیں اپنے ناموں کی اور جن کے پاس یہ صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے آئی اور پھر اس پر چودہ صدیوں میں امت کے نمائندے جن سے امت کی بہار آئی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے مسلک کے ہیں اب دیکھیں نا کوئی درخت ہو تو اس کی پہچان کے لیے یہ ہے کہ اس کا بیج کونسا ہے یا اس کا پھل کونسا ہے جنہیں یہ گمنڈ ہیں کہ ہم محبی احلِ بیت ہیں ان سے پوچھو تمہارے محبی احلِ بیت کے درخت پر کھلنے والے پھولوں کا نام کیا ہے یا اس درخت کی پنیری کہاں سے آئی ہے بیج کہاں سے آیا جو دعویدار ہوں کہ ہم محبتِ صحابہ رکھتے ہیں ان سے پوچھو اس شجرِ محبتِ صحابہ پر کون کونسے پھول چودہ صدیوں میں کھلے ان کی خوشبو تو سنگاؤ ان کا بیج تو دکھاؤ کیکروں کو بنجروں کو کھنڈروں کو احلِ سنت نہیں کہا جاتا دوسری جگہ دیکھوگے تو سوائے بھنکے دھونکے اور قتل و کتال کی کچھ نظر نہیں آئے گا ہماری تاریخ دیکھوگے تو اس درخت پر کھلنے والے پھول کو کبھی داتا صاحب کہا جاتا ہے تو کبھی گریب نواز کہا جاتا ہے کبھی بابا فریق کہا جاتا ہے کبھی امام فضلیخ خیروانی کہا جاتا ہے کبھی مجدد الفیسانی کہا جاتا ہے کبھی امام احمد رضا فریری کہا جاتا ہے یہ پوری تاریخ میں پھول بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ جڑی بوٹیاں نہیں یہ مکی مدنی پنیری کا بلچر کھلا ہوا ہے اس پر عوام کے لحاظ سے جو حسینیت کا اعتقادی پہلو ہے اس مختصر نشست میں اس کی چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ وہ ہے نسخہ کیمیا کہ جس کی وجہ سے بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا اب دیکھو نا ٹائم گھنٹا بھی ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا میرا پورا گھنٹا ضائع ہو گیا اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے کسی ایسی غلطی کی وجہ سے کہ وہ کام پہلے کیے نہیں تھا عمر بار نمازیں بھی پڑی روزیں بھی رکھ کے حج بھی کیے زکاةیں بھی دیں اور نتیجہ جہنم نکلا اگر قیامت کے دن اس غلطی کا پتا چلے اور اگر سالم کے جلسے میں کسی کو پتا چل جائے اگر اس کی غلطی ہو اس کو ان جلسہ کرانے والوں کا بڑا حسان مند ہونا چاہیے یہ مستدرک للحاکم میں حدیث صریف ہے ایک شخص کے احوال ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کیے اور کیسے احوال رسک آتا ہے اب ہم رہتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں رسک نہیں آتا ان پر کہ جو ہر وقت کعبے کے سامنے بیٹے ہوئے جو راضی رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹے ہوئے کہ کتنے وہ خوش نصیب ہیں ہم کبھی کبھار جاتے ہیں ویزا لے کے پھر جلدی جب دن فوراں ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں حدیث میں ایک شخص کا حوالہ دیا گیا جو وہاں دو چار گھنٹے نہیں گیا دو چار مہینے نہیں گیا دو چار سال نہیں گیا میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر چار آزار سات سو چیاسٹھ ہے یہ جلد نمبر چار ہے صفہ نمبر ایک سو تیس ہے فَنَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ بَالْمَقَامِ ایسا بندہ کہ جو حرم میں پہنچا صرف حرب نہیں عرب سے پھر حرم کی شان اونچی ہے اور پھر حرم میں مسجد حرام کی شان اونچی ہے اور مسجد حرام میں پھر آگے کعبے کی شان اونچی ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بین الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ایک طرف حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف مقامِ ابراہیم ہے اس کے درمیان اس نے مسلحہ بچھا لیا ہے اور ساری زندگی وہیں گزار دیا دن رات کروڑ ہاتھ جلوے کعبے پہ برز رہے ہیں اور وہ ان کی آگوش میں ہے پھر نہ اسے کوئی نکالتا ہے نہ اس کو کوئی فکر ہے کھانے پینے کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں بین الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ زندگی گزاری ہے اور پھر اس نے سستی بھی نہیں کی صلح و سامح نمازیں بھی پڑھی روزیں بھی رکھے یعنی وہاں رہ کر عبادت میں بھی مشروف رہا اب اس کی بظاہر زندگی کتنی قابلِ رشک ہے کہ حرم میں ہے حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہے نمازی ہے روزے دار ہے وہیں زندگی گزر گئی میراکھ علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح نکلی داخل النار سیدھا جہنم میں جا گیا جہنم میں جا پہنچا اب کیا کمی تھی اس میں کیوں ایسا ہوا وہ کسی سنم قدے میں بدخانے میں تو نہیں رہا وہ تو قابے کے سامنے رہا وہ احش و عشرت میں نہیں وہ تو نماز روزے کا پابند رہا تو نے ساری زندگی وہاں گزار دی لیکن روح نکلی تو سیدھا جہنم میں پہنچا سرکار نے اس کی کمی بیان کی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے حل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یعنی کتنا لازم ہے اس حدیث کو واضح کرنا اور کتنا لازم ہے سن کے قبول کرنا اگر وہ کمی کسی میں نکلا آئے ہیں اتنا مقرب بظاہر انوار کی تجلیات کی برسات میں ہے اور روح نکلی ہے تو سیدھا جہنم میں گرا ہے درمیان میں اب میں لفظ بولوں گا کہ کمی کیا تھی سرکار فرماتے ہیں روزہ نماز سب کچھ کر کے مرا یہ کمی تھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بغض تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بغض تھا سارے کی یہ پیپانی پھر گیا صرف اس وجہ سے اللہ کو بھی مانتا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا آخرت کے دن کو بھی مانتا تھا نماز روزہ حج زکاة پھر حرم میں تھا حجر اسبق اور مقام ابراہیم کے درمیان تھا لیکن ساری باتوں کا کوئی فیدہ نہیں ہوا کہ دل میں بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو مسئلہ کے اہل سنت حب اہل بیعت کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ پیپر کسی کا رہ جائے تو نماز والا پیپر فیدے کو نہیں دیتا دل میں اگر معاصلہ بغض اہل بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کتنا کتنا نقصان ہوا ساری زندگی پہ پانی پھر گیا تو آج اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یوں کریں تو پورا ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے یوں کریں تو پورا مہینہ ضائع ہو جاتا ہے تو سارے میسج کریں کہ اس طرح نہ کرنا مہینے کی تنخواہ ماری جائے گی نہیں حکومت آگئی ہے یوں ہو جائے گا تو جس وجہ سے ساری عمر ہی ماری جائے تو اس کا تو پھر اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے یہ حدیث میں آیا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی گمراہ بندے کو تم سمجھا دو تو چائی دیگوں کا سواب نہیں سو دیکھ کا سواب نہیں لاکھ دیکھ کا سواب نہیں فرمایا پوری دنیا کے صدقے سے بڑا سواب ملتا ہے جل سے صرف کانوں تک کے لیے نہیں سننے ہوتے میرے آقا علیہ السلام ایک دعا مانکے گئے ہیں ہم اگر کوشش کریں گے تو اس لسٹ میں نام ہمارا بھی آ جائے گا کہ کس کس کے بارے میں مانگی ہے فرمایا ندر لہو عبدن سامیہ مقالتی فحافظہا وواہا وادہا اے میرے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ ترو تازہ رہے پھولوں کی طلا گلابوں کی طرح کھلا رہے کبھی بھی نہ مر جائے نہ دنیا میں نہ قیامت کی دودھ میں کس کا اب دیکھو آگے سیٹ کتنی آسان سی ہے صرف یہ من سامیہ مقالتی جس نے میری حدیث سنی یہ طرح تم ٹائم نکال کے حدیث سننے کے لئے آگئے فحافظہا سن کے یاد کر لی وواہا محفوظ رکھی وادہا جو نہیں آئے تھے انہی جا کے سنا دی اتنا کام کیا تو سرکار فرماتے ہیں رب اس کے چہرے کو ندرت النعیم کی کریم لگا دے گا اسے بیوٹی پارلر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے چہرے پہ ہمیشہ تازگی رہے گی ہمیشہ تازگی رہے گی اب میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اس نیت سے بھی یاد کر لو یہ آج تو آسان ہے آگے موبائلوں میں ہر جگہ بندہ سن سکتا ہے یاد کر لو پھر کسی کو سناو تاکہ تمہارا اپنا کوٹا تو پورا ہو جائے پھر کسی کو سناو صحیح سمجھ کے اردو میں مفہوم جا کے اس کو بتا دو تو میرے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر یہ آ گیا کہ جس کے دل میں بغضِ اہلِ بیعت ہو اس کا اتنا اگر قریب کا رابطہ ہو وہاں حرم میں تو اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا یہاں سالم میں رہ کے کیا ملے گا اور جس کا اندر صاف ہے اندر صاف ہے یعنی مسئلہ کے اہلِ سنت پر ہے تو میرے آقا علیہ السلام جب نکلے تھے حضرت معاذ بن جبل یمن کے لیے تو سرکار انہیں رخصت کرنے نکلے تھے باہر تشریف انہیں جا رہے تھے موازل راکبن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راہلتی ہی عجیب مندر آسمان نے دیکھا غلام کو سواری پر اٹھایا ہوا تھا اور سرکار ارسوں کے مہمان خود پیدل چلتے جا رہے تھے اور ایسے میں فرما یا معاذ انکا عصا اللہ تلقانی بادامی حاضر معاذ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی باپس آوگے تو میری قبر کے پاس سے گزرو فبقا معاذ ان جاشا زور زور سے انہوں نے رونا شروع کر دیا تو میراکہ علیہ السلام نے دلاسہ تو ان کو دیا خلاصہ پوری امت کو دے دیا کیا اِنَّاوْ لَلْنَاسِ بِي الْمُتَّقُونِ مَنْ کَانُوْ حَيْسُ کَانُوْ بلال اے معاذ وہ اور ہیں جو دور چلے جائیں تو دور ہوتے ہیں تم چلے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا اِنَّاوْ لَلْنَاسِ بِي الْمُتَّقُونِ مَنْ کَانُوْ حَيْسُ کَانُوْ جو بھی ہو جہاں بھی ہو جس شہر میں ہو جس صوبے میں ہو جس علاقے میں ہو جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے سیدی مرشدی یا نبیر یا نبیر سیدی مرشدی یا نبیر یا نبیر غلام ہیں غلام ہیں سرد کے غزام ہیں ہم تھکے نہیں ہیں یا نبیر ہم تھکے نہیں ہیں یا نبیر ہتھ چکے سارے بولو ہم تھکے نہیں ہیں یا نبیر ہم چھکے نہیں ہیں یا نبیر ہم بکے نہیں ہیں یا نبیر ہم چھپے نہیں ہیں یا نبیر ہم ڈرے نہیں ہیں یا نبیر تیری شام کی خاطر یا نبیر ہم بڑھتے رہیں گے یا نبیر میری کمر پریدنا میرے کفر پہ لکھنا سیدی مرسیدی اس حدیث صریف سے جب یہ پتا چلا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بغض کی اتنے نقصان ہے تو جو سرکار سے بغض رکھے اس کی کیا حالت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں ایک غلط فامی کا بھی ازالہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تم نجدیوں پہ تنقید کرتے ہو وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اور تم دور ہو تو حدیث کہتی ہے اگر اندر سے صحیح نہیں تو وہاں بیٹھنے کا بھی کوئی فیدہ نہیں اب یہ بندہ جس نے ساری زندگی رکن اور مقام کے بیچ گزاری ہے جب بغض کی وجہ سے مارا گیا حالانکہ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اصل چیز متقادات اور نظریات ہیں اور پھر ان پر قرب مکانی کے بھی بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں تو یہ ایک حدیث بطور سبق جو قبر کی دیواروں تاکہ نہیں اندر قبر کے بھی کام آئے گی اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو سنائی کہ جن چیزوں کی وجہ سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں زندگی پہ پانی پھر جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دل میں بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو بندے کے سب کچھ پہ پانی پھر جاتا ہے دوسری حدیث اسی کتاب سے صفحہ نمبر اس کتاب کا آٹھ سو تینتیس حدیث نمبر چھ ہزار سات سو پندرہ اب یہ حدیثیں کچھ لوگ ہیں پہلی سن کے یعنی جب یہ بات ان تک پہنچے گی یا آپ بیٹھے ہوں تو پہلی سن کے خوش ہوں گے کچھ دوسری سن کے خوش ہوں گے اور کچھ دونوں سن کے خوش ہوں گے اور حسینیت یہ ہے کہ دونوں سن کے خوش ہو جائیں دوسری حدیث کہ ایک اور بھی ہے بلا اس وجہ سے بھی بندے مارا جاتا ہے اس وجہ سے بھی بندے کے عمل پہ پانی پھر جاتا ہے وہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا فرما ازل سے رب نے اپنے لئے حبیب کے منصف پہ مجھے چُنا صرف مجھے اپنا حبیب بنایا وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا اور پھر رب زلجلال نے خود اپنے حبیب کے یار بھی چُنے مجھے اپنا حبیب بنایا اور پھر رب نے خود کہا میں نے خود چُننے ہیں کہ میرے حبیب کے یار کون ہونے چاہیے سرکار اگر خود چُنتے تو کمی تو پھر بھی کوئی نہیں ہونی تھی سرکار اگر خود چُنتے کہ یہ بھی میرا صحابی ہو وہ بھی میرا صحابی ہو تو سرکار جنے جنے چُن لیتے اور آج پندرمی صدی میں کوئی آکے ان کو گالی دیتا یا ان پر تنقید کرتا تو سرکار سے کوئی اس کو حیثیت انام کی مل سکتی تھی بلکہ ایمان زیادہ ہو جاتا کہ سرکار اسے اپنا کہیں یہ اس پر تنقید کر رہا ہے اور یہاں تو مقامی بڑا اونچہ ہے سرکار فرماتے اصحاب میں نے خود نہیں چُنے میرے اصحاب میرے رب نے چُنے ہے کیا عظیم مرتبہ ہے سرکار کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جتنا کوئی بڑا ماہر ہو وہ جب انتخاب کرے تو اچھا انتخاب ہوتا ہے تو رب سے بڑھ کے کسی کا علم ہو سکتا بولو تو سہی تو پھر اللہ کے انتخاب سے بڑا انتخاب کسی کا ہو سکتا تو جو اللہ کے انتخاب کو ٹھوکر مارے مازاللہ مسترد کرے تنقید کرے ہمارا انتخاب ناکام ہو سکتا ہے چونکہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہم کسی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو وہ چوتھے دن فیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے چونکہ ہمارا علم ناکس ہے لیکن اللہ تو عزل سے سب جانتا ہے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے رب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ فلانے فلان دن پیدا ہونا ہے فلان دن اس نے کلمہ پڑنا ہے اس نے اس کی چار سال بعد یہ کام کرنا ہے بیس سال بعد یہ کام کرنا ہے یہ رب کو عزل سے علم تھا اور اس کے سامنے رکھے رب نے پھر بھی انتخاب کیا تو پتا چلا اللہ کے انتخاب پر ان کے بارے میں رب کو کوئی کسی کم بے خبری نہیں تھی رب نے ان کا سب کچھ دیکھ دیکھ کے اپنے محبوب کے لیے انہیں چن لیا اور آج پندرمی صدی میں یا کسی وقت جب ان پہ کوئی اتراز کرتا ہے تو صحابہ پہ تو بات پہ کرتا رب پہ پہلے کرتا کہ رب یہ لفظ یہ معنی بنتا ہے مازاللہ سمہ مازاللہ کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ محبوب کے لیے یار کون سے چننے اتنی بڑی جسارت اللہ کے بارے میں لہٰذا جس وقت کوئی شخص آل پہ تنقید کرے یا اصحاب پہ تنقید کرے تو یہ دونوں تنقیدیں رب پر ہیں کہ رب تُو نے نبی کو آل کیسے دے دی تُو نے اصحاب کیسے دے دی تو دونوں طرف برائی ہیں جو آل پہ تنقید کریں یا اصحاب پہ کہ وہ رب کی طرف جہالت کی نسبت کر رہے ہیں مازاللہ کہ رب کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا قربان جائیں سنیوں تمہارے عقیدے پر تم آل کو بھی سلام کرتے ہو اصحاب کو بھی سلام کرتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے کہ کیسے بندے ہیں جنہیں میں نے چنا تھا اگرچہ یہ پاس نہیں تھے صدیوں بعد آئے ہیں مگر پھر بھی میرے ہر انتخاب کو سلام کر رہے ہیں اب اس میں یہ الفاظ دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے چنے ہیں یعنی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اللہ نے چنے ہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں کسی کا اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو ان میں اتنی شان والے ہیں کہ رب نے دو بار چنے ہیں کچھ وہ ہیں جو تین بار چنے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چار بار چنے ہیں کیسے فرمایا فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وَزَرَا رب نے انہی میں سے چنہ اوم سے پھر چن کے میرے وزیر بنا ہے وَأَنسَارَ وَأَسْحَارَ انہی میں سے رب نے چن کے پھر کہ اہد کے دن میرے آگے کون کھڑا ہوگا میرے دائیں کون ہوگا بدر میں میرے ساتھ کون ہوگا رب نے میرے انسار بنا ہے وَأَسْحَارَ اور انہی میں سے رب نے میرے سسر بھی چنے میرے داماد بھی اچھوئے رہی اللہ نے چنے میرا سسر میرے سسر ہو صدیق اکبر فرما انتخاب رب زلجلال کا ہے میرے سسر ہو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرما انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجلال کا ہے میرے داماد ہو دور حضرت عثمان گنی یہ انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجلال کا ہے اور میرے داماد ہو مولا علی ریمہ ہو تعلن ہو یہ انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجنام کا ہے یہ کہنے کے بعد چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہے اور اس کا سمپل سا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹا ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنٹ اس میں امت پر جو جو مصیبتیں آنی تھی پتا تھا جو جو بیماری آنی تھی پتا تھا جو جو فتنہ آنا تھا پتا تھا ہر بیماری کا علاج دیا ہر مسئلے کا جواب دیا امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا اتنا علم سرکار دیکھے گئے ہیں تو جب وبا آنی تھی معاشرے میں کہ کوئی آل کے خلاف بھوکے یا کوئی اصحاب کے خلاف بولے اور بک بک کرے اپنی طرف سے پھر اس پر بھی گفتو فرمائی فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ جس نے ان پاکوں کو گالی دی جنہیں رب نے چُنا میرے اسحار بنائے میرے وزیر بنائے فَمَنْ سَبَّهُمْ جس نے ان کو گالی دی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ اس پر اللہ کی لانت ہے وہ ذات جو رحمتِ عالم ہے اب کس قدر ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہوا کہ وہ لانت کرنے پہ آئے فَمَنْ سَبَّهُمْ فرمایا اے ٹو زیڈ جتنے صحابہ ہیں اور جتنے اہلِ بیت اتحار ہیں فرمایا ان میں سے جو کسی کو گالی دے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ اس پر اللہ کی لانت ہے وَالْمَلَائِكَ فَرِشْتُونَ کی لانت ہے وَالْنَاسِ عَجْمَائِينَ سَارے لوگوں کی لانت ہے اب آگے لَا يُقْبَلُ مِنْهُ سَرْفُونَ وَلَا عَدْبُ فرقیامت کا دن ہوگا ایک بندہ جس نے بڑی نمازیں پڑی ہوگی روزے حج زکاتیں خیرات میدانِ معاشر میں بورڈ لگے ہوں گے کہ یہ زید کے آمال کے دھیر ہیں یہ عمر کے یہ بکر کے یہ خالد کے جب اس کے نام کی تختی لگی ہوگی تو عمل ایک بھی اسے نظر نہیں آئے گا حیران ہوگا وہ میری نمازیں کہا گئی ہیں میرے روزے کہا گئے میرا حج کہا ہے میری زکاتیں کہا ہے میں نے زندگی بھر اتنے نیک کام کیے وہ کدھر گئے تو اسے کہا جائے گا جو حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دے اسے نماز کا ثواب نہیں ملتا لا یقبالو منہو یوم القیامات سرفون ولا عاد یہ قیامت کے دن اسے نہ فرض کا ثواب ملے گا نہ نفل کا ملے گا سب کچھ پر پانی کھر جائے گا سب کچھ زیادہ ہو جائے گا اگر قیامت کے دن اس بات کا پتہ چلتا پہلے نہ چلتا تو بندے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہائے افسوس مرنے سے پانچ گھنٹے پہلے ہی پتہ چل جاتا تو میں کچھ کوشش کرتا تو سرکار نے اتنا کرم کیا کہ صدیوں پہلے ہی بنا دیا ہے کہ معمولی نہ سمجھنا میرے یاروں کے خلاف بولنا معمولی نہ سمجھنا میری یار کے خلاف بولنا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے انسان سے پہلے تو عمل کرنا مشکل بڑا ہے اور یہ ایسا روگ ہے کہ اس سے کوئی عمل بچتا ہی نہیں لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلِ فرمایات جھونڈے گا جب عمل کو رب کی طرف سے پتا چلے گا تو نے فلانگ موڑ پہ حضرت صدیق اکبر کو بک بک کی تھی ہم نے سب پہ پانی پھیر دیا تو نے حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف تو بولا تھا اس وجہ سے وہ سارے عمل کا لدہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا تیرا سب تیرے موں پہ مارا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب یہ میں نے شروع میں کہا کہ جو سننی بز آج ہے اس کو تو یہ دونوں باتیں ہی سن کے خوشی ہے کہ شکر ہے میں تو شروع سے ہی اللہ کے فضل سے ان حدیثوں کے مطابق میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے خوش ہے کہ آل کی محبت بھی حاصل ہے اصحاب کی بھی حاصل ہے اور جو آل کی محبت کا دعویٰ کر کے اصحاب سے بغض رکھے یا اصحاب کی محبت کا دعویٰ کر کے آل سے بغض رکھے وہ ان حدیثوں کو نہیں سن سکتے اور یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ دونوں طرف کی محبت سچی ہو تو اکٹھی پائی جاتی ہے اگر ایک طرف کی ہو تو سچی ہوتی نہیں ہے کیونکہ محبت کی وجہ ہے سرکار کی ذات تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے قانون سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے تو جب محبت کی وجہ ایک ہے تو محبت بھی ایک ہے اور اتنی ایک ہے اتنی ایک ہے کہ پورے اسلام کی بنیاد جب رکھنی تھی تو نیچے مکس کر کے ان دو محبتوں کو رکھا گیا اب دیکھو نا چھوٹی سی چیز ہو عام سی اس کی بنیاد کے لحاظ سے بھی بندہ بڑا بندوست کرتا ہے اور بنیاد کی بڑی ویلیو ہوتی ہے چھوٹی سی دیوار اور جس دیوار پر پوری عمر موقوف ہے بندے کا سارا دین بندے کا سارا ایمان اسلام اس دیوار کی پھر اس بنیاد کی پھر کتنی ویلیو ہے تو اس واسطے آج کی گفتگو میں یہ حوالہ جات تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ گلی گلی محلے محلے پہنچاؤ اگر کسی کی بنیاد میں فرق رہ گیا ہے تو اب وہ فرق نکالا جا سکتا ہے یہ اسلام میں ایسا ہے فرق نکالا جا سکتا ہے روح نکل گئی پھر نہیں نکلے گا فرق اور پھر اس پیپر میں جو فیل ہو گیا اگلے پیپر ہوں گئی نہیں کہ عمل اس کا ہوگا حساب اس پاس ہوگا تو پھر نماز روزے کا آگے چلے گا کہ نماز کے نمبر کتنے ہیں روزے کی کتنے ہیں اور یہ عقیدے والا فیل ہو گیا تو اگلہ کوئی یعنی سیدھا جھنہ میں چلا جائے گا تو اس بنیاد پر آپ کے سامنے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھنا چاہتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر پختگی کے لیے یہ پیغام عطا فرمایا اور متعدد ماخذ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْنْ اَسَاسٌ ہر شیئے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے ہر شیئے کی وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ اسلام کی بنیاد کیا ہے ہر شیئے کی جو بنیاد ہے تو اسلام کی بنیاد کیا ہے فرما حُبُّ اَحْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِ اسلام کی یعنی ہر مومن کا جو اپنا ایمان ہے جس پر اسے کامیابی ملنی ہے اسلام ہے اس کا اس کی بنیاد کیا ہے فرما دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے کون کون سی مفتی کا فتوہ نہیں سرکار کا فرمان ہے حُبُّ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّ اَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی آل کی محبت اور اصحاب کی محبت یہ دونوں بنیاد ہیں دونوں ہوں گی تو بنیاد چلے گی اگر فرق ہوا تو بنیاد ہی نہیں ہے لہٰذا آج سروے کر لو آج جائزہ لے لو اگر کسی میں کمی ہے تو آج توبہ کرے اگر کسی میں کمی ہے تو آج توبہ کرے یہ دعوت ہے اہلِ بیعت کی ابھی میں اس کا حوالہ پیس کرتا ہوں یہ دعوت ہے اصحاب کی ابھی میں اس کا حوالہ پیس کرتا ہوں اور دوسری طرف میدانِ معاشر ہے قیامت کے دن کی تھوڑی سی بھی جو فائدے کی چیز ہے اس کی بندے کو بڑی ڈیمانڈ ہے لوگ پوچھتے ہیں کس وظیفے کا اتنا سواب ہوگا میں کیا کروں تو آسانی ہوگی پل تو پندرہ فٹ کا بھی ہو پاس کرنا بغیر اس کے مشکل ہو جاتا ہے تو پل سرات ہے کروڑوں کلومیٹر لمبا جہنم کے دو دیواروں کے درمیان تلوار سے تیز اور بال سے باریک کیسے گزر ہوگا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو بڑا مشکل ہے لیکن ایک طریقہ اس کا موجود ہے سرکات ارشاد فرماتے ہیں فرمائے اصباتوکم الاسصرات اشدوکم حب لی اہل بیتی والی اصحابی فرمایا سب سے زیادہ ثابت قدمی سے اس پل سے وہ گزرے گا کتنی دیر میں آنکھ جپکنے میں کون فرمایا جس دل میں میری آل کا بھی شدید ترین پیار ہے اور صحاب کا بھی شدید ترین پیار ہے یہ کتنا قیمتی نسکہ ہے اور سرکار کی طرف سے دسخط شدہ ہے اور معاشر میں اس پر سارا مدار ہے تو آج پھر اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے آج اس کی تشہیر کی ضرورت ہے آج اس سلسلے میں ہرے کو اپنے ذہن دماغ دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اسلام کی بنیاد میں کوئی کمی تو نہیں اور قیامت کے دن جو پل سرات سے پار ہونا ہے ثابت قدمی کے ساتھ ایک ہوتاں لفظ ثابت جو تم بولتے ہو فران تو بڑا ثابت قدم ہے جیسے تم جلسہ کرنے میں ثابت قدم رہے اور جلسہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے ثابت ہونا اور ایک اس پر اس میں تفضیل سپرلیٹیو ڈگری بہت زیادہ ثابت قدم بہت زیادہ ثابت قدم تو میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دی یہ بھی احسان ہے نسخہ بھی بتایا پر ایک قیامت کے دن جو یہ چاہتا ہے کہ پل سرات سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی جنبش نہ آئے میرے پونہ کانپے میں فسلوں نہیں میں گروں نہیں دل میں کوٹ کوٹ کے بھرنو یہ پیار جس کے دل میں جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی یہ محبت رنگ دکھائے گی کہ اس سینے کو جنبش نہیں آئے گی پونی ڈگمگائے گا بلکہ سیدھا جنت میں بہن جائے گا نارے تکبیر امہ اکبر امہ اکبر امہ اکبر نارے رسالت نارے تحقید نارے حیدری نارے گوسیہ اب اس سلسلہ میں تقریر دونوں طرف سے کی گئی چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نسبت ختم نبوت والی ہے آپ کی آن بھی ختم نبوت والی ہے اصحاب بھی ختم نبوت والے ہیں رب نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آخری نبی تب بیجنے ہیں کہ ان کے شاگرد ذہین بھی چوٹی کے ہوں امین بھی چوٹی کے ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پڑھنے میں بھی کمال کر جائیں یہ نہیں کہ ان کو سمجھی کوئی نہ آئے پھر آگے دلیر بھی چوٹی کے ہوں امین بھی چوٹی کے ہوں اگرچہ اسی اسی زخم ان کو لگ جائیں حق پھر بھی بیان کر گئی نہیں یہ ازل سے رب نے انتخاب کیا تھا کہ آخری بھیجنے تب ہیں کیونکہ پہلے انبیاء میں یہی روٹین تھی ایک آتے تبلیغ کرتے آگے پھر قوم میں اندیرہ جب چھا جاتا ہر طرف تو پھر نئے آتے پہلے جانے کے بعد نئے آتے تب اندیرہ ختم ہوتا پھر وہ تبلیغ کرتے پھر سلسلہ چلتا پھر اندیرہ چھاتا پھر نئے نبی آتے تب اندیرہ ختم ہوتا تو اگر آخری آنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا تو پھر تو اندیرے چھا جاتے ہمیشہ کے لیے کہ آخری ہم نے ایسے بیجنے کہ جن کی روشنی قیامت تک رہے اور پھر ان سے پڑنے والے جو ہے وہ روشنی باٹنے کی ایسی صلاحیت رکھے نہ ان کوئی دبا سکے نہ کوئی جھکا سکے تو اس بنیاد پر آلو اصحاب نے مل کر اس پورے دین کو آگے پہنچایا اور اس سلسلہ میں اس پورے دین کا حق ادا کر دیا پورے دین کے لحاظ سے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سلسلہ میں جو ارشاد فرمایا وہ حدیث ویسے سارے فرقوں والے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی لذت اور لطافت بھی اہل سنتی محسوس کر سکتے ہیں یہ حدیث ان دس ہزار حدیثوں میں ہے جو ختم نبوت کی حدیثیں ہیں اور ذکر آلو اصحاب کا ہے پھرہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی سرکار یہ بندوبست کر گئے گئے آل کے تعریف میں بھی کہ نبی کوئی نہیں آنا اور انتظامات میں خود کر کے جا رہا ہوں گمرہی سے بچاؤ کے لیے بندوبست میں نے خود کر دیا ہے اور کسی ایک کے نبی کہانے کی گنجائش نہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں سے تمہارا تعلق دونوں سے رہا تو تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوگے اور ایک میں دونوں ہی ایک دوسری سے بڑھ کے لن یتفرقا حتی یاردہ علی الحوم فرہ یہ دونوں پوری عمر میں کسی صدی یا سال میں آپس میں ان کی جدائی نہیں ہوگی ان دونوں چیزوں کی یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اور ساری ختمیں ربوت کی دلیلیں ہیں لن یتفرقا کب تک حتی یاردہ علی الحوم یہاں تک کہ دونوں اکٹھی میرے ساتھ حوز کوسر پہ آمی لیں گی آل میری اور کتاب میری یہ دونوں اب درمیان میں کسی نئے لبی کی جگہی میں سرکار بندوبست کر کے گئے کتاب ماننے والا سب سے پہلے اصحاب کو مانے گا جن کی روایت سے کتاب آگے چلی ہے قرآن کے راوی سارے صحابہ ہے تو اس منجات پر ہماری آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مستقبل میں بندوبست ختم نبوت کی روشنی میں کر کے جا رہا ہوں میری آل اور میرا قرآن یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دونوں اکٹھی رہیں گی کبھی بھی ان میں آپس میں تقسیم نہیں ہوگی تو یہ اس اصول کو واضح کر دیا کہ جب دو اکٹھی ہیں آپس میں جدانی ہوتی تو ان کے ماننے والے بھی جدانی ہوں گے یہ نہیں کہ ایک ایک کو مان لے دوسرا دوسرے کو مان لے جب دونوں دنیات میں ہیں دونوں پلسرات پر ہیں تو دونوں ساری اسلام کی عمر میں بھی کٹی ہیں تو ان دونوں کے ساتھ تعلق ہی عدیت ہے اور پھر تم گرام گمرہی سے بچو گے لئی یتفرقا یہ آپس میں کبھی بھی جدانی ہوں گی یہاں تک کہ حوض قوسر پہ آ کر یہ ملاقات میرے ساتھ کریں گی لہٰذا کوئی اگر قرآن کا نام لیتا ہے تو آل سے جلتا ہے اور اگر آل کا نام لیتا ہے تو پھر اور تو اور رہا اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس موضوع پر فصل الخطاب فی تحریف کلام رب العرباب عربی زبان میں اتنی موٹی کتاب روافظ نے لکھی کس مسئلے پر کہ سارا قرآن بدل چکا ہے جس قرآن کا حرف نہیں بدل سکتا زیر زبر نہیں بدل سکتی اس قرآن کے بارے میں عربی میں اتنی موٹی کتاب لکھی جس کا نام فصل الخطاب ہے اس فرقے نے یہ ثابت کیا کہ قرآن سارا بدل چکا ہے جو سرکار حسینیت کی بتا گئے وہ اہل سنت میں ہیں جن کے پاس کتاب بھی ہے اور جن کے پاس اہل بیعت کا دامن بھی ہے یہ دونوں چیزیں جو اکٹھی رہیں گی تو ان کے ماننے والے بھی اکٹھے رہیں گے دونوں کو مانیں گے اور اس منجات پر سب طرف سے کہ آپ کو دلیلیں ملیں گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جس وقت گفتگو کی آپ کا وہ ایک جملہ میرے نزدیک سیکڑوں کتابوں سے بھاری ہے جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے فرما ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیعتی قیامت تک کہ مسلمانوں کو کہا ارقبو محمدن فی اہل بیعتی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہوں تو ان کی آل کو راضی رکھو یہ بخاری میں ہے اور ارقبو محمدن فی اہل بیعت ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ڈھونڈو ان کی آل کی خوشنودی میں ان کو راضی رکھو آل کو راضی رکھنے میں فرمایا جو آل کے قریب ہوگا سرکار کے قریب ہو جائے گا یہ خطبہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے بخاری شریف میں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت قریب تھا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان میں جو وسیعتیں کی ان وسیعتوں کے اندر موجمِ قبیر میں یہ الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے شہزادوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنا رب سے ڈرتے رہنا ان کا عدب احترام رکھنا کیوں فرما فَإِنَّهُ وَسَّحَبِهِمْ کہ رب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیعت فرما کے گئے ہیں یہ لازم کر کے گئے ہیں تو آپ دیکھو سنی کتنا امن والا ہے اور سنی کا نظریہ کتنا جامع ہے اور اس میں کتنی لذت ہے اس میں کسی کو تبرہ نہیں اس میں کسی سے بغض نہیں بلکہ جن کے پیار سے رب خوش ہوتا ہے اور جن کے پیار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں وہ دونوں محبتیں رب زلجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے اس سلسلہ میں یہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان سے محبت کا طریقہ خود آل کے خطبوں میں ہے کہ ان کی محبت تب ہے جب صحابہ کی محبت ہے صحابہ کی تب ہے جب آل کی محبت ہے یہ امام زہبی نے سیر علام نوبلہ کی پانچمی جلد میں لکھا ہے اور اس سند میں یہیہ بن کسیر آگے سارے راوی اہلِ بیت کے ذکر کر رہے ہیں کہ یہیہ بن کسیر ذکر کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ ذکر کرتے ہیں اپنے ابباجی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں روایت اپنے ابباجی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا ہے صفحہ نمبر تین سو اٹیس جلد نمبر پانچ بات یہ ہے کہ امام باقر کہتے ہیں جا راجل الہ ابی ایک بندہ میرے ابباجی کے پاس آیا اخبرنی ان ابی بکر اس نے کہا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو اخبرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رمض شناس ہیں اور نظریات اہلِ بیعت کے سپیشلیسٹ ہیں کربلاتی آخری رات کی امانتیں انہیں کے پاس ہیں انہیں پتا ہے کہ کوئی کس سٹیشن سے بول رہا ہے دیکھو اور یہ سبق ہے مفتیوں کے لئے یہ سبق ہے پیروں کے لئے اخبرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صرف ابو بکر کہے تو ابو بکر بھی کہا جا سکتا لیکن اگر اس نے یہ تیعہ کیا میں نے صدیق نہیں کہنا میں نے صرف ابو بکر کہنا ہے صدیق نہ مانتا ہو تو پھر ابو بکر میں کہنے میں اتراز ہے جب اس نے کہا اخبرنیان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ تو امام ازان لابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور بتاؤں گا مگر سوال تو صحیح کرو دیکھو یعنی علی کے پوتے کی بصیرت دیکھو کیسے عربی سبان میں فرمایا انیس صدیق کے تسآل وہ صدیق کے اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا اخبرنیان نبی بکر ابو بکر کے بارے میں بتاؤ امام نے کہا انیس صدیق کی تسآل وہ جو حضرت صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ان دیکھو پیار اور محبت اور کہ جواب دینے میں بصیرت مفتیوں کے لیے اور اصحاب سجادہ کے لیے کہ اگر کوئی ایسا بیمار آ جائے تو علاج کر کے بھیجو ہوں ہنی صدیق کے تسآل کیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوں تو آپ نے اسے مریض سمجھ کے یہ دورائی بات وہ واقعی مریض تھا اور ایسا مریض کے پھٹ پڑا کہتا ہے وَتُسَمِّهِ صدیق تُسَمِّهِ صدیق یعنی چڑھائی کر کے پوری کہتے ہیں آپ آپ زیادر لابدین ہو کے اس بندے کو صدیق کہہ رہے ہیں تو سمیح صدیق یعنی اتنا اس نے پریشر ڈالا کہ امام زیادر لابدین سمجھے مجھد کوئی بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور فوراً کہہ نہیں میں نفذ واپس لیتا ہوں یہ اس کا انداز تھا تو سمیح صدیق چلو کوئی دوسرا کہے تو ٹھیک ہے آپ آل کے امام ہو کے ان کو صدیق کہہ رہے ہیں اب اس نے جو چڑھائی کی تو امام نے اس کی پوری خبر لی جواب میں فرمایا ساکلت کا اموں کا تیری ماں تجھے روئے یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے آج سے پہلے تُو مر گیا ہوتا اور یہ لفظ تُو نہ بولتا جو تُو نے بولے ساکلت کا اموں کا تیری ماں تجھے روئے سم ماہ قد سم ماہ صدیق من ہوا خیر من وہ میرے صدیق کہنے سے کب صدیق بنے ہے کہ مجھے روک رہا ہے انہیں تو اس ذات نے بھی صدیق کہا جو مجھ سے کروڑوں درج افضل ہے سم ماہ صدیق من ہوا خیر من کون فرر رسول اللہ سم اللہ 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 کے رسول اللہ سلام ان کو صدیق کہا میں نے کہا تو کوئی غلطی نہیں ہے انصار سارے کہتے ہیں صدیق مواجرین سارے کہتے ہیں سابا سارے کہتے ان کو صدیق تو میں نے کہا تو کوئی غلط نہیں کیا تجھے تیری ماں روئے تو کیسے بولا ہے اب یہاں سے بات آگے چلی فرما پھر میں نے تو صدیق نا کہ مثلا اس نے جس وقت کہا تھا اخبر نیان ابی بکر تو آپ دو جملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعریف میں بول دیتے آپ نے پہلے سٹیپ سے ایسے بندے کے بارے میں بولنے سے پہلے اس کا مرض معین ہونا چاہیے تو دوائی اس کو وہ دی جانے تو اس واسطے آپ نے کہا انہی صدیق تسال اب جب مرض ظہر ہوا تو آپ نے اس نے یہ کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو صدیق تو اس کے جواب میں اتنا بھی تو کہا جا سکتا تھا جو جواب آ چکا ہے کہ مجھ سے افضل نے صدیق کہا تو میں نے صدیق کہتا ہوں اب جو نہ کہیں میں نے وہ بھی بیان کرنا ہے اگر جلتا ہے تو جلتا رہے کہتے ہیں مَا لَم يُسَمِّهِ صدیقا فَلَا صدق اللہ قَالَ فرمائے جیس نے آج زندگی میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق نہ کہا قیامت کے دن جب اُٹھے گا فرشتے کہیں کون ہو آنا مومن آنا مسلم اللہ کہے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں غلط بول رہا آنا مسلی میں نمازی ہوں امام زندگی عبد دن کہتے ہیں اسے کہے گا فرشتہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے ہمیں آرڈر ہے اس کی کوئی بات صدیق کو صدیق نہیں مانا ہم تیری کیسے مان جائے ہم تجھے نمازی کیسے مانے تو نے ان کو صدیق نہیں مانا تو امام زیادر عبد رضی اللہ نے کہا آج ہے وقت سیدھے ہو جاؤ اگر تم نے صدیق جو نہیں مانتا اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی قیامت جہنم جانے سے تجھے کوئی نہیں روکتا جہنم جاؤ یہ تقریر کرنے کے بعد امام زیادر عبدین رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی طرف سے پیغام دیا از اب اٹھ نکل جا میرے پاس سے لیکن بات میری یاد رکھ کیا بات کہتے احب ابا بکر و عمر جا ضرور مگر علی کے پوتے سے حب صدیق کا پیالہ پی کے جا یعنی امام زیادر عبدین اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں انہیں کیا مجبوری تھی ایک ملنگ آیا تھا اور اس کو اب یہ بھی ساتھ دعوت دے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جو پیغام حضرت علی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیا امام حسین نے ان کو بھی پڑھایا یعنی اتنی بڑی محبت ہے ان پیروں کی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہما کہ امام زیادر عبدین اس کو جنجور کر کہتے ہیں ان سے پیار کر اور پیار ہی نہیں فتولہ ہما نہ صرف پیار نہیں ان کی محبت میں دیوان نہ ہو جاؤ ولائے ابو بکر ولائے صدیق ولائے عمر مست ہو جاؤ ان کی محبت میں اب اگلا جملہ امام زیادر عبدین ہی بول سکتے ہیں کتنی بڑی گارنٹی کتنی بڑی زمانت فرمایا مَا قَانَ مِن سَيِّن فَفِي عُنُو کی میرے کہنے پہ تُو مان جائے ان کو میرے کہنے پہ ان کا دیوان نہ بن جائے میرے کہنے سے پر ان سے پیار کر اور اگر تیرے دل میں کوئی کھٹکا ہوکے امام زیادر عبدین نے ان کا پیار لازم کر دیا ہے تو مجھے تو جنت جانے سے روک دیا جائے گا فرما مَا کَانَ مَنْ شَائِ نِفَافِ اُنَو کی جنت کے رستے کی کسی چوکی پر اگر فرشتوں نے تجھے روکا جنت لے جانا زیر عبدین کا کام اتنی ذمہ داریاں اٹھا کے محبت کی دعوت دیں اتنی ذمہ داری اٹھا کے اور یہ سند کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے آل نبی کا خطمہ اور یہ ہے نقصان سے بچانے والی چیزیں کہ وہ آیا تھا تو اسے پڑھا کے بھیجا اور کہا مَا کَانَ مِنْ عَمْرٍ فَفِ اُنُو کی یہ جو ہے نا محاورہ آج ہمارے پنجابی میں بیسے ہی ہے یعنی پنجابی میں کہتے ہیں جے کچھ ہویا تو میرے گڑھے بچ پانوی کہتے ہیں ہر کوئی کسے واسطے کوئی نہیں یاد کوئی خاص کسے واسطے یاد ہے تو ادھے نام لگ جا جے کچھ ہویا تو میرے گڑھے بچ پانوی تو امام صدیق اکبر من جا فرو یا سل انہ نا پیار کر انہ دا دیوان من جا جے قیامت انہ دن تن کو مجھو یا تو میرے گڑھے بچ پانوی زین اللہ بین تری کن دی لگ ان دے گا نائے تکمیر نائے سال نائے سال نائے حیزری مثلا کہ ہم کے اہل سنگ علماء اہل سنگ ما کان من امر ففی انہوں کی میری گردن میں ہے میری گردن میں میں جنت لے جاؤں گا اس قدر حب اہل بیعت کے لیے دگری اور گرنٹیاں دیں حب اصحاب کے لیے اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ نے امام زیر اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ یہ بھی ہم ہی تقریر کر سکتے ہیں دوسرے نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اس واسطے کہ وہ خوارت جو ہیں نواسد وہ تو ویسے روافظ تو ویسے حبہ صدیق کا نام نہیں لیں گے اس کو چھپائیں گے حبہ اہل بیعت کے لیے حبہ عمر کے لیے ان کو یہ چھپ جائے گی کہ یہ امام زیر اللہ دین نے کیا کر دیا یہ نہیں تقریر کریں گے اور خوارت اس لیے نہیں کر سکتے کہ جن کے نزدیک قیامت کے دن رب کے نبی کسی کو کچھ نہ دے سکے زیر اللہ دین کیسے کہ جن کی نسل کے زیر اللہ دین کو اتنے اختیارات ہیں وہ کہتا کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں تو جن کے فرزن اتنے بڑے مختار ہیں ان کے اپنے اختیار گاہ ان کیا ہوگا اور یہ طویل خطاب ان کے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں میں نے ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ شروع میں حدیث صریف بیان کر دی کہ صرف آج سننے نہیں اس کو یاد بھی کرنا ہے اور یاد کر کے پھر آگے پہنچانا بھی ہے تاکہ وہ ندرت النعیم والی کریم مل جا اور ہمیشہ کے لیے چہرے جو ہے وہ تر و تازہ رہے اللہ تعالی آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے آپ نے جد و جود کی آپ نے سرسلہ میں کاوش کی رب زل جلال جہاں کہیں سے آپ چل کے آئے ہیں سب کو عجل عظیم عطا فرمائے